مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اگر تسلی سے اس دن جا کر کے وضوح کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاپ کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر اس دن جا کرنا ضروری ہے یہ صرف وضوح کر لے اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں جب پیشاپ کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا فوراں اٹھ کے نہ آئے کیونکہ جب پیشاپ کرتے ہیں انسان تھوڑا سا کچھ تک کچھ قطرات تری کچھ نکچ آتی رہتی ہے تو آپ تسلی سے بیٹھے رہے ہیں صحیح ہے نا اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا تو یہ وہمی ہوگی نہیں نورمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں تو تھوڑی در ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا قیامت تک ہوتا رہے گا مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا پہلے اس تنجہ تو کرا دیتا ہے صحیح طریقے سے حقیقت بتا رہا ہوں میں اب یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی اب آپ آرام سے باہر آئیں وضو کریں نماز پڑھیں اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہاں صرف محسوس نہیں یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پر شاپ کا قطرہ اب نکل چکا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا بات آرہی ہے سمجھ میں لیکن وہمی کے سمجھ میں ابھی بھی نہیں آرہی کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا سکتا مجھے جو یقین قطرہ تو نکلائے یہ تو محسوس ہوا ہے اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا سکتا ہوں یہ وہم ہو رہا ہے مجھے تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم آپ کو یقین نہیں ہے دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے قسم اٹھا سکتے ہیں نا کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھئی رات ہو رہی ہے اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے پھر وہ اس کو تو پھر فوراں کسی نفسیاتی آسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آئے نا تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے تب ہی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا جو سو فیصد جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراں انسان قسم اٹھا لیتا ہے تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے حدیث کے مطابق آپ کا وضوع باقی ہے اب آپ جا جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کر کے اپنا ٹائمز آیا کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دیئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں تو اب جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا اس وقت تک آپ کا وضوع برقرار رہے گا اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلائے لیکن پوسیبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں سمجھ رہے ہیں یہ وہمیوں کو ہوتا ہے اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضوع تو ٹوڑ گیا پھر نماز تو نہیں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے تو وضوع باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضوع باقی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیونکہ جب ایک دفعہ پشاپ کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے آپ استنجا کر کے باہر آگئے اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضوع قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا اب قطرہ نکلنے سے وضوع ٹوٹا ہی نہیں ہے اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضوع بات آ رہی ہے سمجھ میں لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا وہ پتہ ایک اور حملہ کرے گا شیطان شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے پہلی دفعہ تو جب پشاپ کیا تو قطرہ نکلا تو حضور ٹوٹا نا کیا خیال ہے یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو حضور ٹوٹے گا یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پشاپ نکلنے سے وضوح ٹوٹتا ہے چاہے ایک قطرہ ہو چاہے دس قطرے ہو تب ہی تو جب پہلی دفعہ پشاپ کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضوح پورا ٹوٹا تھا میرا تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پشاپ نکلنے سے وضوح ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں فیصد یقین ہو اگر یقین نہیں ہے تو سو دفعہ نکلتا رہا نہیں ٹوٹتا یہ کوئی میڈیکل سائنس کی ریپورٹ تھوڑی ہے کہ پشاپ نکلنے سے وضوح ٹھوٹ جاتا ہے ہے بھئی اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولس کا کیس ہے سیدھا سیدھا بشرت ہے کہ جو پولس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو یہ ضروری تو یہ پشاپ کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے بعض لوگوں کا وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا خارج جب سو فیصد یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضوح ٹوٹے گا جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے وضوح نہیں ٹوٹے گا سمجھ رہے ہیں اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاک ہی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے جب سو فیصد یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو ناپاک ہوگا کپڑا جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا مثلا آپ جا رہے ہیں بائیک والا قریب سے گدرہ چھیٹے پڑ گئیں اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھیٹے لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پشاپ تو نہیں کیا اس پانی کے اندر تو بھائی آپ نے پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو نہیں دیکھا تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے پانی ختم ہو گیا لوگوں کو وضو کی ضرورتی ایک طلاب میں پانی نظر آیا چھوٹا سا طلاب تھا تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی مو تو نہیں ڈالا حضرت عمر کو غصہ آیا فرمایا جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو ہم نے تو نہیں دیکھا نا بلا وجہ تھے ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی اب تحقیق کر کر کے کتے کو موڈ لبا دو اس کے اندر سب مسئیبت میں پڑھ جائیں گے کہاں پانی تلاش کرتے ہیں ایک میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے ایک میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ گے تو اس لئے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو سمجھ رہے ہیں اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں حلال ہے بھائی کوئی کہاں یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو تو بھائی جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلالی سمجھیں کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک سو فیصد یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے تو شریعت کا حصول ہے بقاء او مکان علا مکان جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو وہم سے نہیں ہے کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں میں نے دو طلاقے دیا یہ تین میں بھول گیا تو ہم کہتے ہیں دو ہو گئی ہے تیسری نہیں ہوئی ہے کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بی بی کو طلاق دیے کی نہیں دیے ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ کہ نہیں دی جب سو فیصد یقین و قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دیے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو خام خام اللہ لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہوگئی کی نہیں دیے کی نہیں دیے میں نے بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتا چلتا ہے ایسے تھوڑی ہو جاتا بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم تو یہ ایک علاج ہے وہم کا اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھ جائے گی اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ ہے کہ سارے انسان اچھے ہیں سمجھ میں آریے بات جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لوجک بنتی ہے اس کی ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے یہ جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑاوا دیکھ لیا کہ ہوتل میں چھپکے صرف دیکھا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے این ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس نے کیا خیال ہے آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر اٹھالیس سال ہے میری اٹھالیس نہیں ہے پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھنے میں میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا این ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا یہ امکان تو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے چھپکے ایک اور شادی کی بھی ہو تو جب تک اچھے محامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ سے بھی پکڑ لی ہوں گے لوگوں کو بے حقوب بنانے کے لئے کیا خیال ہے ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد عاظم کے مزار پر کیا کر رہا ہے صرف قائد عاظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد عاظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پوسیبل ہو آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو اور اس سے کتنا ہسی خوشی اندہی گزرے گی سب اچھے ہیں دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں سارے چور ہیں محلے میں ایک چور آ جائیں ٹینشن دینے کے لئے کافی ہے جب آپ نے یہ گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے یہ بھی فرارڈی یہ بھی دو نمبر یہ بھی ایسا یہ بھی فلانہ یہ بھی تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے تو کتنا اچھا ہے یہ بھی بہت اچھا یہ بھی بہت اچھا یہ بھی بہت اچھا یہ تو ہے ہی بہت اچھا یہ بڑھا ہے نا تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان ہاں معاملات کرتے ہوئے چان پھٹک کے پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیس کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چان پھٹک کے معاملات کرو تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوڑ گیا دو منٹ میں تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا بی بی تمیزہ کا وضو ہے جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کر آکے گئے اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا نماز نہیں پڑتی تھی قاری صاحب نے پوچھا کیوں نہیں پڑتی کہنے وضو نہیں آتا انہوں نے کہا چلو وضو میں کراتا ہوں وضو کرایا نماز پڑھائی اس کے بعد وہ سفر پر چلے گئے دس سال کے بعد آئے بی بی تمیزہ سے کہا نماز پڑھ رہی کہہ رہی دس سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ انہوں نے کہا وضو کہہ رہے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا تو جیسے بی بی تمیزہ کا خاندانی وضو ہے پانچ بچے پیدا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا تو آپ اپنے بارے میں وہمیوں کو کہہ رہا ہوں فرض کر لو کہ جب میں وضو کروں گا کسی کا باپ بھی اس وضو کو نہیں توڑ سکتا میں یہ علاج بتا رہا ہوں اللہ کی قسم یہ سیزیں سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض نفسیاتی ڈاکٹروں کے وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہے